السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں حاضر ہوں CS401 کے نیکس لیکچر کے ساتھ اس لئے لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے خود سے بھی پریکٹس کی ہوگی کیسے ہم کنڈیشنل جمپس کو یوز کرتے ہیں اور کیسے ہم اپنی لپس کو ایڈ کرتے ہیں کیسے ہم لوگ بنا کے ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی ایڈز کو اور کیسے ہم جو ہے ایڈ کرتے ہیں تو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انکنیشنل جمپس کون سے ہوتی ہیں ایک پروگرام بھی اس پر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں میں آپ کو ہینڈ اوٹ پہ لے چلتا ہوں پہلے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ازیمپل نمبر 3.1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے انکنیشنل جمپس کو یہ انکنیشنل جمپس کیا ہوتی ہیں میں نے کچھ اس کا آئیڈیا دیا تھا ہنٹ دیا تھا آپ کو آج ہم اس کو ڈیل میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہماری جمپ انٹسکسنل جو ہیں وہ مرپس ہوتی ہیں اور ہم کس طرح جو ہے پورے پروگرام موو کر سکتے ہیں جمپ یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایکسیمپل 3.2 ہے اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے اس کو تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کس طرح جو ہے نا یہ سیم وہی پروگرام ہے قے 처ح ہمیں اپنے دیکٹا کو اٹھاکہ اوپر رکھ دیا ہے اور ہم جمپ لگا کے دیکPP دیکٹ اپنے پروگرام پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جمپ لگائی جمپ لگا کے پروگرام نے کیا کیا یہ دیکٹا ہمارا جو ہے اس کو سکیپ کر دیا اور جمپ لگا کے ڈریکپ ہمارا جو ہے دہر پروگرام سارٹ ہو گیا سٹارٹ سے جمپ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سٹارٹ کردی ہیں جو بھی پروگر کر دیوں پاریوب لہا ہی لکھے گی تو آپ کا جمپ جو ہے نا جہاں سے سٹارٹ ہوگا اور ادھر سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ سیم وہی پروگرام ہے بس ہم نے اس میں چینج کیا کیا ہے کہ ہم نے انکنیشن جمپ لگا کے اپنا ڈیٹا کو ہے جو ادھر مو پر لیا ہے اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کو سکپ کرتے ہوئے میں ڈیٹا کو سکپ کرتے ہوئے نیچے آ جاتا ہے اپنے مین پروگرام پر اس کو ہم ڈیپ اگر میں ڈن کرتے ہیں اور آج میں میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی کہ آپ کو میمری میں کس طرح سے جو ہے ہمارا ڈیٹا شو ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ ریڈیو کی آئے ہوں گے کہ یہ کس طرح آپ کو شو ہوتا ہے ڈیٹا میمری میں اسے لئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پروگرام کو کمپائل کر لیتا ہوں ناسم ہمارا پروگرام کا نام ہے اس کا ایکس ٹھائٹی ٹو ڈاٹ اسم مینس او ٹھائٹی ٹو ڈاٹ کام کہاں ایر آ رہا ہے اوکے اس کو میں نے سیو نہیں کیا شاید فائل کو سیو کر لیتا ہوں اگر ان سے میں اس کو کرتا ہوں کمپائل ہاں تو آپ ایرر نہیں ہے میں اس کو سیو نہیں کیا ہوا تھا تو چلیں اگر ان سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ایف ڈی میں ایف ڈی میں اوپن کرنے ہم ایف ڈی لکھ کے تو ہم کامو فائل کو لے دیتے ہیں ای ایکس ٹھائٹی ٹو ڈاٹ کام ایسے ہم انٹر کریں گے تو ہمارا جو ہے ای ایف ڈی ڈی بگر اوپن ہو جائے گا یہاں پر تو اب دیکھو ہمارا پروگرام سب سے پہلا آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر ارگنائز ہم نے کیس سے سے کیا تھا 0x0100 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آپ کو ایک کمانڈ لائن نظر آ رہی ہوگی ‹میون جی سکتے ہیں reinstrukt Kung مہارے پاس ایک سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک instruction لکھنئی ہے ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے ڈی ایس لکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم کولن ڈالیں گے اور ہمارا پروگرام کہا سے سٹارٹ ہو رہا تھا 0x0100 سے ڈی ایک زیر ونہ در سے سٹارٹ ہو رہا تھا اُترانی جہاں سے ہوا رہا تھا اس کے بعد ہمارا پاس ایک instruction تھی jump start تو یہ ہمارے کتنی کی تھی ہمارے ایک ورٹ کی تھی تو ہم اس کو یہاںstart سکرپ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے 0103 پہلے آپ 0100 پہ دیکھاتا ہوں کیا پڑھا ہے تو یہ دیکھوں 0100 پہ کیا پڑھا ہوئے یہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جمپ سٹارٹ ہے یہ اس کا جس کا کوڈ ہے اپنے اپی کوڈز اور دوسرے پڑھے تھے تو یہ وہی ایک کوڈ ہے اپی کوڈ ہے جمپ سٹارٹ کا تو ہم جو ہے اپنا میمری کو دیکھنے کے لئے ہم 0103 کو دیکھیں گے کیوں کیوں کہ ہمارے پاس اس میں جمپ سٹارٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا ہمارا اس سکرپ یہ ڈیٹا ہی نظر آ رہا ہوگا تو M1 ڈی ایس اس طرح آپ کو دیکھ لیجئے گا آپ کے اور سے دیکھیں گا اس کو ریشو 01003 سے آپ کریں گے تو ہمارے پاس ڈیٹا شو ہو رہا ہے اب ہمارے پاس کیا تھا دیٹا سب سے پہلے ہمارے پاس تھا 10 تو یہ در کیا شو ہو رہا ہے 000A ٹھیک ہے اپر اس کی میموری میں قرارد اٹھوڈی شو ہوتا ہے وہ کیسے یہ دیکھوں اصل میں یہ کیا چیز ہیں 000A ہے ٹھیک ہے 000A ہیگر ہمارے پاس بھی میں کیا شو ہوگا 0 A یہ جو لیکن ہمارے پاس جب ہم موگ کرتے ہیں تو اتر ہماری فلیکٹ شو ہوں گے یہ دیکھنا جب میں موگ کروں گا اے ایکس کو یہ دیکھو ادھر کیا شو ہو رہے ہیں زیرو 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 اے لیکن ادھر ہمارے پاس جب میموری میں ہوتا ہے میموری میں مطلب اس کی ایک اپنی وہ طریقہ اس طرح کا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو ہے لیسٹ سگنیفکنٹ پائٹس ہو جانا پہلے اس کو شو کرواتا ہے اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ٹونٹی ہے اس کو ہم چوڑا کہتے ہیں اب آپ کی میند میں ہلکہ ہلکہ آ رہا ہوگا کہ جو ہے ہم دو سے کیوں اس کو ایڈ کرتے ہیں جب ورڈ ہوتا ہمارا تو ہم دو سے اس کو کیوں ایڈ کرتے ہیں اور جب ہمارا بائٹ ہوتا تھا ہم اس کو ون سے کیوں ایڈ کرتے ہیں اب دیکھو اب ہمارا پاس یہ ہے نا ہمارا پاس ون ایک یہ اور ایک یہ ون اور ون کیا ہو گیا دو دو اڈریسز ہے نا تو ہم نے اب تیسرے کو اس کو اقساس کرنا تو ہم کیا کریں گے دو سے ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے پوائنٹر جہاں پہ پوائنٹ کریں اس لئے ہم دو سے ایڈ کرتے ہیں اب میں ایک دفعہ اس کو بائٹ کر کے اس کو بائٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بائٹ میں ہمارا کس فارم میں شو ہو گئے دی بی کروں گا نا تو ہمارا بائٹ ہی کرے گا دی بی اس کو میں ایک دفعہ سیف کرتا ہوں سیف کر کے اس کو بائٹ کر کے دوبارہ سے کمپائل کرتا ہوں جب یہ آپ کوڈ میں کریں نا چینجنگ کوئی بھی تو اس کو ایک دفعہ کمپائل لازمی کیجئے کمپائل کے بغیر آپ کا کمپائل نہیں کریں گے تب تک آپ کو پرانا ہی ریزلٹ شو کروائے گا لیکن جب آپ کمپائل کریں گے سیف کرنے کے بعد آپ کا نیو ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کمپائل کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایر ایف نہیں ہے اس کے لئے ایف ڈی میں چلا ہوں گا تو آپ کو ایک دفعہ سکتا ہوں ایم ون ڈی ایس ریشو جو ہوں آپ دیکھو اب کیا آ رہا ہے اب ڈی روز غیب ہوگئی ہیں آپ کہیں گے یہ کیا میکجک ہوگیا یہ تو یہ ڈی رو غیب ہوگئی ہیں تو اس کا اصل میں پتہ ہی کیا چیز ہے یہ کہ ہمارے رو پاس اب بائٹ ہے ٹھیک ہے بائٹ کی فارمیہ کیا ہوتا ہے ہمارے رو پاس وائٹ میں جو ہے ہمارے رو پاس آپ کو بتا ہوں چار ڈی روز شوہ رہی ہوتی ہیں مہندوی میں چار ڈی روز کس طرح میں آپ کو ادھر ایزمپل دیتا ہوں آپ نوٹ پیٹ پہ اور کجیئے گا یہ ہے نا ہمارے پاس چار ڈی روز کس طرح ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک ورڈ جو ہوتا ہے وہ سکسٹین بٹس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک ڈی رو جو ہے وہ 4 بٹس کی ہے دوسری ڈی رو وہ بھی 4 بٹس کی ہے تیسری ڈی رو وہ بھی 4 بٹس کی اور چوزی ڈی رو وہ بھی 4 بٹس کی جب ان چاروں کو جب ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کتنا بنے گا سکسٹین بٹس کمپلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہینڈ دو جو ہوتی ہیں یہ دو یہ ہمارے پاس سکسٹین کی ہوتی ہیں ایٹ کی یہ ہوتی ہیں دو اور ایٹ کی یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ون بائٹ ہے یہ ون ان سب کو ملا کے ون برڈ بن جاتا ہے ایک بائٹ ہے اور یہ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یہ اے ایل ہے ہمارا اس اللہ فائ pics ملا کیا میں Serge اس شدوں کی ہوتی ہیں یہ ایل ہے اس ہمارا ہوتا ہے وہ ایٹ بٹس کا ہوتا ہے اور اے اے ایچ چاہتا ہے ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا بندھی جاتے ہیں سکسٹین بٹس کی ہوتا ہوتا ہے اس چیز کے سمجھ آگی ہوگیا آپ کو ٹھیک ہے جب ہم واUN سے ایڈ کرتا ہوں ہمارے پاس وہ دو ان سے سکٹای ہیں ایک ہم واٹ اللہ ہے انس سے سے سکٹتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اصل میں اصل لوجک اس کی یہ ہوتی ہے ون سے ایڈ کرنے کی اور دو سے ایڈ کرنے کی ٹھیک ہے اس طرح اب دیکھنا ہمارا پوری کمپلیٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے یہ دس ہے یہ بیس ہے یہ تیس ہے یہ چالیس ہے یہ پچاس ہے پھر آگے ہمارا دس سے ساٹھ ہو رہا ہے دس بیس تیس چالیس پچاس اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا ڈی بی میں زیرو موو کیا تھا یہ زیرو اب آگے یہ ویلیوز آ رہے ہوں گے یا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ویلیوز ہم نے ایڈی نہیں کی تھی یہ کہاں سے آ گئے تو ہماری میموری میں دیٹا بہت سارا پڑا ہوتا ہے جب اس بات پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ ہمارے پاس میموری میں کئی نہ کئی کوئی نہ کئی کسی چیز کا دیٹا پڑا ہوتا ہے تو میں اسی لئے آپ کو پچھلے برگرام میں اس لئے میں آپ کو سنگایا تھا کہ ہم جب بھی کوئی جیسٹر یوز کریں گے یا کوئی ہم میموری ایڈریس یوز کریں گے تو پہلے ہم اس کو زیرو لازمی کرنا ہے بکاز ہمارے پاس اس کو کوئی ویلیوز پڑی ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ ہم زیرو نہ کریں اس کو ہم اپنے ڈیٹا سے مووک کرتے رہیں اور ہمارا ڈیٹا جو آنسر جو آنسر جو آنسر ہے وہ رانگ ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم جب بھی ڈیلی کی پریکٹس بنالنس میں زیرو لازمی موگ کریں امید ہے آپ کو وائٹ اور بائٹ کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم پاس جب پروگرام یہ رن ہوگا تو ہمارے پاس ڈیٹ بلکہ بائٹ ہی رن دیتا ہوں میں اس کو اب دیکھنا آپ پروگرام رن کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا آپ اس میں دیکھی گا دیکھی گا کہ ہمارے پاس کس طرح یہ چینج ہو رہی ہیں اچھا ایک اور بات ہے اب میں ادھر ایک اور چیز بھی سمجھا دوں کہ ہمارے پاس مسمیچ کیا ہوتا ہے مسمیچ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کس طرح یہ بار کرتا ہے اب یہ دیکھو میں نے ادھر کیا ڈیفائن کیا تھا بائٹ ٹھیک ہے جب بائٹ ڈیفائن کیا تو میں نے ادھر جو ہے ادھر بھی مجھے چاہیئے تھا کہ میں ال یوز کروں 8 bits کا ریجسٹر یوز کروں میں نے کیا ڈیوز کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا ڈیسیڈیونٹیج کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ادھر تو ہم نے بائٹ میں ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے ادھر وہ میموری میں بائٹ کی فارم میں ڈیٹا پڑھا ہوگا ہے لیکن ہم نے ریجسٹر جو ہے وہ ہم نے 16 bit کا کیا ہے کہ ہمارے پاس 0 جو کچھ ہے جو ادھر پڑھا ہوگا ہے ہمارے پاس میموری میں اے ایکس موو کرو 16 bit کا ڈیٹا موو کرو 16 bit میں ہمارا کتنا آتا ہے 0 a 14 اب اے ایکس میں دیکھو کیا موو ہوگا ہے 14 0 a یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے میموری میں ڈیٹی ڈیٹی ڈیٹر کرویے لیکن ہم نے کیا کیا ہوگا ہے میموری جو ہم نے شروعہ پڑھا ہوں ہم اس کو اکسس لیا ہیں ورڈ میں میں اکسسل کر رہیا ہوں ورڈ میں ڈیٹر کر رہایا ہوں جب ہے celular بکچ میں اس کو اکسسل کریں گے میں پس پر ہمارے پاس بائٹ نہیں ا берیکم سکر کروğa گا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ لازمی دیکھیں گا کہ ہمارے پاس اس چیز کا لازمی خیال رکھے گا اور اس چیز کو کہتے ہیں miss match اور اس پہ بھی ایک question آتا ہے آپ کا miss match کس طرح ہوتا ہے یا miss match کی کیا example ہے short question بھی آ سکتا ہے اور mcqs تو آتا ہی آتا ہے اس میں سے تو اس چیز کا لازمی خیال رکھے گا تو ابھی میں ادھر write کر دیتا ہوں تو دیکھئے گا write key farming ہمارے پاس ex کیا access کرتا ہے تو write کر دیا میں نے اس کو میں ادفعہ save کروں گا save کر کے اس کو میں gain سے compile کرتا ہوں write کیا اس کو میں نے کیا وہ لے کا compile ہوا اور اب دیکھنا اب میں جب پروگرام کو چلاؤں گا تو کیا ہوگا ڈبن ڈی ایس اگر میں بگو کراتا ہوں کہ آپ کی change use میں کیا آ رہی ہیں اب دیکھنا f2 کیا اب بھی کیا آ رہا ہے 0 0 0 a کیونکہ ہم نے define word میں کیا access بھی word میں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سب کو یہ ادھر میں مطلب جائے miss match نہیں آ رہا تو ایکسس کرتے جاتے ہیں دو چار چھے آٹھ دس چلتے جائے گا بارہ چودہ اب ہمارے پاس last loop پہ ہمارے پاس zero flags جو ہے وہ set ہو گئے تو اب ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا تھا ادھر memory میں move کروانا تھا کس کو ax میں ابھی memory میں کیا value ہے ہمارے پاس memory value ہے کہاں گیا 0 a ادھر ہمارے پاس 0 0 ہے نا ادھر memory میں تو ابھی دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر کیا move ہوگا total total کیا تھا ہمارے پاس 012c ہے تو ادھر دیکھیں گا یہ دیکھو 012c یہ move ہوا ہمارے پاس memory move کروانا تھا ہمارے پروگرام کیا ہوگا تو ہمارے پروگرام کیا ہوگا terminate ہوگا پروگرام terminated تو یہ ہمارا اس چیز کے لیے use ہوتا ہے پروگرام کو terminate کرنے کے لیے محید ہے آج کیا جو ہے پروگرام سمجھایا ہوگا اور بھی تھوڑی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم پروگرام کو لائے کے نہ بیٹھ جائیں تو آگے ہمارے پاس کچھ آ رہی ہیں جانپس کی ٹائپس ہیں کہ ہمارے پاس short jump کون سے اکتی ہے near jump کون سے اکتی ہے far jump کون سے اکتی ہے تو اس چیز کو لازمیں دیکھیں گا یہ دیکھو ہمارے پاس display low, display high اس کے بعد IP high, IP low, CS low, CS high اس چیز کو لازمیں دیکھیں کہ ساری چیزیں given دیو ہی ہمارے پاس short jump جو ہے plus 127 bytes جو ہے وہ کرتا ہے یا minus 120 bytes جو ہے وہ کرتا ہے اکسیس کر سکتا ہے یا جب وہاں تک jump لگا سکتا ہے فار jump کیا کرتا ہے وہ پوری جو ہے اس میں پوری میموری میں ہی وہ jump کئی بھی لگا سکتا ہے فار jump جو ہمارے پاس اور اس طرح ہمارے پاس near jump جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے تو اس چیز کو لازمیں ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں ہم ان شرح طرح جائنا bubble short کا پروگرام دیکھیں گے اور اس کو ہم سمجھیں گے تو آج کے لیے تو نہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا